چنہ بیچ کچھ بھی بیچ اللہ کا وعدہ ہے وہ رضا کے تجھے رزق دے گا اور جو حلال لوزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ اس کو وہ عزت اطاق فرمائے گا کہ وہ اس کا گمان نہیں کر سکتا جب بڑے بڑے اولیاء چپل سی سکتے ہیں تو تو کون ہے یہ جھوٹ ہیں مکر ہیں فرید ہیں محنت کرو ہم سے پہلے بھی گریب گزریں ہم سے پہلے بھی گریب گزریں لیکن گریبوں کی غیرت کیا تھی آؤ مجھے خوبصورت سا واقعہ یاد آیا کیا گریبوں کی غیرت تھی ڈلی کی جامعہ مسجد میں روزانٹ جو ہے وہ ٹورسٹ لوگ جو آتے ہیں سہر و تفریق کے لیے سیاہ جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سیاہ لوگ انگلیش میں ان کو ٹورسٹ کہتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں ڈلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کی یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حکومت ہماری تھی تو ہم نے کوئی چیز نہ کرائے پر دی نہ بیچا ہم نے یہ سب نہیں کی بلکہ ہم نے ایسی بنایا کہ ہم تو مر کر زمین میں چلے گئے صدیاں بیت گئی لیکن ہماری بنائیوی چیزوں کو لوگ آج تک دیکھنے آتے ہیں اور دیکھنے کے آتے ہیں ہندوستان کو دے کر جاتے ہیں ہم نے لوٹ کے کھایا اس لیے کہ لوٹے رہے ہم ہے ہی نہیں ہم تو دینے والوں کی امت ہے دینے والوں کی اولاد ہیں دینے والوں کے ماننے والے ہم نے کبھی نہیں لوٹا اور بنایا تو ایسے نہیں بنایا کہ بنایا چار روپے کی اور چندہ کیا پچاس روپے کا ایسے نہیں بنایا تو اپنے مال سے بنایا اور ایسی بنایا کہ آج تک لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر داتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں کہ فنکاری کا یہ عالم ہے آج آج بھی حالانکہ آج تکنالوجی بہت روچ پر ہے لیکن تاج میل کو دیکھو جس دور میں بناتا ہے اتنا عروج پر تکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ تاج محل جیسا بنا نہیں سکتے جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا مشینیں بھی ویسا نہیں بنا سکتے ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے جس طرح دلہن کو بندیا سے سجایا جاتا ہے اس زمین ہندوستان کو ہم نے لال قلعہ کے گویا کہ سندھور بھر کر ہندوستان کی مانگ میں اس کو سجایا اور تاج کی بندیا لگا ہے اگر یہاں کی تہذیب میں سندھور ہے تو ہم نے لال قلعہ کا سندھور بھرائے اس ملک کی مانگ میں اور دلہن بنانے کی رسم میں اگر بندیا ہے تو تاج کی بندیا لگائیے ہم نے اور اس کو تاج کی بندیا لگا کے سونے کی چڑیا بنائیے ہم نے کیوں نہ ہوتا اس لیے کہ دینے والوں کا مزاج ہی اور ہے برحال میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا عنوان ہی وہ نہیں ہے تو دلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لیے لال قلعہ دیکھنے کے لیے تاج آگرہ میں دیکھنے کے لیے لوگ ابھی بھی آتے ہیں بلگلائیہ دیکھنے کے لیے ابھی بھی آتے ہیں ایک انگریز دلی کی جامعہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر بھی کٹے ہوئے ہاتھ بھی کٹے ہوئے وہ بھیک مانگ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر انگریز نے دیکھا تو اپنا پاکٹ نکالا اور پاکٹ نکال کر کے اس ہاتھ کٹے ہوئے بھیکاری کو وہ مسلمان تھا اس کو بھیگ دیا اور جب بھیگ دیا تو بھیگ دے کر کے چلا گیا وہ اپنا پاکٹ جیب میں رکھنے کی بجائے وہ جیب میں رکھا اس نے لیکن ہاتھ کی حرکت کچھ الہیدہ سی ہو گئی اور اندازہ اس کا ناکام ہو گیا پھیل ہو گیا تو جیب میں پاکٹ جانے کی بجائے وہ زمین پہ گر وہ چلا گیا اس فقیر کی نظر جو بھیکاری تھا اس کی نظر اس پاکٹ پر پڑی تو اس نے آواز دی لیکن اس کی آواز نہیں جا سکتی تھی وہ چلا گیا تھا دور پیر بھی اس کے کٹے ہوئے تھے ہاتھ بھی کٹے ہوئے تھے وہ اس نے بڑھ کر کے چونکہ قریب میں وہ پاکٹ پڑھا تھا اٹھا کر کے رکھ لیا اور روز آنا وہ پاکٹ لے کر آتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ وہی تو نہیں وہی تو نہیں برسوں کے بعد پھر وہی انگریز آیا تو اس نے پہچان لیا اس فقیر نے آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میں نے ممبئی میں دیکھا ہے کہ جو عورتیں اور جو مرد مسجد کے دروازے پر چپل سمالنے کے لئے بیٹھتے ہیں اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہے کہ چپل آپ ان کے پاس اتار دیں آپ جا کے اسمیلہ بھی مسجد ہے عاشق شاہ گخاری مسجد ہے وہاں تجربہ کر لیں آپ اتار دیں وہاں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو جو آپ نے چپل اتاری تھی فقط چہرہ دیکھ کر وہ چپل آپ کے پاس رکھیں گے ابھی بھی آپ جا کر دیکھیں خدا جانے کیسا ان کا دماغ ہے اتنے نمازی آتے ہیں اور ان کا حال یہ اکثر ایسا ہوا کہ میں جمعہ میں گیا آخری میں نکلا تو وہ چلی گئی چپل والی اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اللہ جس کو دولت دے اس کو دماغ بھی دے اور جس کو غربت دے اس سے دماغ بھی چھین لے ایسا نہیں ہوتا قدرت کی اتائیں تو دیکھتا رہتا روزانہ اور آج اس کو انگریز نظر آ گیا تو اس نے وہ پاکٹ اس کو دیا اور پاکٹ دے کر کے اس کو اس نے کہا کہ یہ آپ بھی کا پاکٹ ہے اس نے دیکھا تو اس کے ساری رقم جیسے کہ ویسے ہی تھی اس انگریز نے کہا کہ یہ پاکٹ میرا گیرہ تھا میں تو چلا گیا تھا برسو بعد آیا اور تم فقیر آدمی ہو تم تو بھیک مانگتے ہو اگر تم یہ پاکٹ کی رقم لے کے خرچہ کر لیتے تو مجھے کیا پتا تھا کیا معلوم تھا ہائے رہے ہائے گریب تیرے عشق کو سلام اگر ایسی گربت ہو تو ایسی گربت امیری پر فوقیت رکھتی ہے اس لیے کہ گربت گربت جیب کے خالی ہونے کا نام نہیں ہے گربت دل کے خالی ہونے کا نام کچھ لوگ اٹھ کر کے اگر ادھر سے ادھر آ جائیں تو وہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے لیے ذرا اچھا ہو جائے آپ ادھر آ جائیں جلدی سے آ جائیں ایک سکن کے اندر تو اچھا ہو جائیں دروش شریف پڑھتے بھی آ جائیں آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بابو اے بابو آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بابو ہی کسی کو کچھ مت بولو دروش شریف پڑھو انگریز نے کہا یار تم فقیر ہو بھیگ مانگتے ہو لوگ ایک سکہ ڈال کر کے جاتے ہیں تمہیں اتنی نوٹ مل گئی تھی وہ بھی انگلستان کی نوٹیں مل گئی تھی اگر تم اس کو کھرچا کر ڈالتے تو کون پوچھ نہیں آتا وہ فقیر تھا لیکن دل کا امیر تھا وہ فقیر تھا مگر دل کا امیر تھا میں کبھی کسی عاشق رسول کو گریب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ جس کے دل میں عشق رسول بستا ہو اس سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے ہر دولت خریدی جا سکتی ہے عشق مصطفیٰ اس دولت کا نام اس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا اور گریب عشق رسول رکھنے والے کو گریب کہنے والے کو میں اس کی توہین سمجھتا ہوں اس لیے کہ واللہ ایک پڑھنے میں عشق مصطفیٰ رکھا جائے اور ایک پڑھنے میں پوری کائنات کی دولت رکھی جائے تو عشق مصطفیٰ بھاری ہوگا اس لیے کہ جنت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ملے گی دولت کی وجہ سے نہیں ملے گی تو اس انگریرز نے کہا کہ تم فقیر ہو فقیر تم یہ پیسے خرچے کر لیتے تو تمہارا کون کیا کر لے تو مجھے تو پتا بھی نہیں چلتا اس فقیر نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور تم عیسائی ہو جب تمہارا پاکٹ گیرا جب تمہارا پاکٹ گیرا تو گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے اللہ نے بھی دیکھا گرتے ہوئے پاکٹ کو میرے نبی نے بھی دیکھا اور گرتے ہوئے پاکٹ کو تیرے نبی جن کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اس علیہ السلام نے بھی دیکھا اب گرتا واپا کی ٹلہ دیکھ رہا ہے میرے نبی دیکھ رہے ہیں تیرے نبی دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا اب اگر میں اس کو اٹھا کر خرچہ کر لیتا چھڑا لیتا کھا لیتا تو تیرے نبی چوتھے آسمان سے میرے نبی کو دیکھتے اور میری اس حرکت سے میرے نبی کا سر نیچہ ہو جاتا اس لیے کہ اولاد کی برائی سے باپ کا سر نیچے ہوتا ہے اور ہمارے نبی ہمیں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں ماں سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے تیرے نبی کہتے کہ دیکھیں آپ کا امتی میرے امتی کے ساتھ کیسی چوری اور زیادتی کر رہا ہے واللہ میرے نبی کا سر نیچے ہو جاتا چند پیسوں کے وزمے میں اپنے نبی کا وہ آلہ سر جس پر ورفانہ لکر ذکرک کا تاز سجا ہو جس پر قیادت امامت سیادت کا تاز سجا ہو شفاعت کا تاز سجا ہو وہ سر اس چھوٹی سی رقم کے وز جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے نبی تیرے نبی سے کہے کہ دیکھ تیرے امتی کے پیسے گرے تو میرا امتی فقیر ہو کر بھی خرچہ نہیں کر رہا ہے چورا نہیں رہا ہے اور میرے نبی کا سر جو اچھا ہے فخر سے مزید اچھا ہو جائے ہم تو فاقوں میں زندگی گزار لیں گے لیکن اس آلہ سر کو نیچے کیسے ہونے دیں گے موسیقی